جو عیسو سے کہاں ایک دن بھی اگر تم نہیں جائے تو زندگی خدرے میں بڑھ جائے حضرت ابو حریرہ مفتی آزم ہے وہاں کے سارے مفتیوں کے صدر ہے دس مفتی تھے مدینہ منورہ میں حضرت ابو حریرہ یہ سارے مفتیوں کے صدر تھے کہا ابو حریرہ اگر ایک مرتبہ بھی تقاضے پینے گئے تو زندگی خدرے میں بڑھ جائے ایمان کے لالے نکل جائے دوستو بزرگو آج ہم نے ایمان محنت کو نہیں سمجھا جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں کہہ رہا ہے کہ میں بھی دین کا کام کروں ابھی مولانا علماء میں بات کر رہے تھے مولانا صاحب تو ایک آدمی نے یہ کھڑے کے کہا ہے مفتی نہیں کوئی مفتی تھی مدرسی کہ ہم مدرسی میں پڑھاتے تو ہم بھی دین کا کام کرتے ہیں کہا کس نے بولا تم کو دین کا کام بگر عدرت کے پڑھاتے ہیں کہا جو چیز عدرت لی جاتی ہے اس کو دین بولتے ہیں کہ وہ تمہارا کام کر رہے تو لیکن دین الگ شعبہ ہے ایک سال تم کو بھی لگانا پڑے گا ایک ایک سال لگانے پہ علماء اکرام کو بھولے گا ایک ایک سال لگائے جا رہا ہے کہ بہت بہت لوگ مدرسی میں پڑھانے کو بھی دین سمجھ رہے یہ بھی بڑا دھوکہ ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے پڑھا رہے بہت اپنی ضرورت پوری ہو رہی نا بچوں کی ضرورتیں ہیں پگار ہے اپنے شادیوں کا مسئلہ ہے گھروں کا مسئلہ ہے کہا یہ ضرورتیں پوری کرنا یہ شریعت ہے لیکن اس کو دین سمجھ کے کہ میں بھی دین کا کام کر رہا یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ موت سے کھل جائے گا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تو کہہ رہا میں دیندار ہے کسی نے آدمی نے مسجد بنا دیا تو کہا مسجد تو بگر داری والا بھی بنا دے گا مسجد تو ایسا آدمی بھی بنا دے گا جو کبھی مسجد میں نہیں آتے کیا کتنے لوگوں نے ایسے لوگوں نے مسجد نہ نہیں بنا جو مسجدوں میں نہیں آتے ایسے لوگوں نے لاکھ ہو روپیہ نہیں دیئے مدرسوں میں جو کبھی مدرسوں میں نہیں دیکھتے یہ تو بہت سے لوگ ہندو لوگ بھی دان کر دیتے لاکھ ہو روپے اور بھی کوئی کام نہیں دین کے ان کے دین میں